دوستو دنیا کے سب سے کھونکار اسپیشل فورس اسے کہا جاتا ہے اس میں دنیا کی سب سے طاقتبر سینک یہ ہے چیچنیا کے رمضان قادروں کی فوج دوستو یہ وہ آرمی ہیں جس نے پچھلے سال یوکرین کے پسینے چھوٹا دیئے تھے رشیہ کے داجستان اور چیچن علاقے کی لوگ کافی زیادہ بہدر مانے جاتے ہیں اتنے کہ فرسٹ چیچن وار میں انہوں نے ورڈ سپر وارور رشیہ کو ہرا دیا تھا اور آج بھی یو ایس سی چیپینشپ میں پارٹیسپیٹ کر کے اس علاقے کی لوگ ہر بار جیت ہی جاتی ہیں چیچنیا میں پرسیڈینٹ رمضان قادروں کی اومت چلتی ہے جو کہ رشیہ پرسیڈینٹ پتن کے بہت خاص آدمی ہیں اور اپنی طاقت پر سینہ کی وجہ سے اکثر چرچہ میں بھی رہتی ہیں اور ابھی حالمی انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی اور پھر چرچہ میں آگئے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی اور کہا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اپنی سینہ کو اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں اتارنے کو لے کر ایک دم ریڈی ہیں تو دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے خلاف چیچنیا کی ملیٹری کتنی زیادہ اسٹرونگ ہے اور کیا یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کس حد تک سہی ہے کہ رمضان قادروں ایسا کر پائیں گے دوستو لکھت روپ سے یہ سینہ اسرائیل سے کمزور نظر آتی ہے لیکن سولجرس کی اگر بات کی جائے تو یہ اسرائیل کے سولجرس سے کافی زیادہ طاقت بھر ہے یہ اسرائیل کا پیزا برکر کھانے والا امیر گھرانے کا سہنک جسے تین سال کی سربس کمپل سری دینی ہوتی ہے شاید اسی لیے اس نے اسرائیل کے ملیٹری کو جوائن کیا ہے اور یہ ہے چیچنیا کا سہنک مطلب یہ تو اکیلے ہی دو تین کو ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے چیچنیا نے آج تک اسرائیل کو دیش کے روپ میں ریکوگنائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کیبل مسلم دیش ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ چیچنیا رشیہ کا بہت بڑا ایلائی ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل یو ایسے کا بہت بڑا ایلائی ہے اس وجہ سے بھی دونوں کے بیج رشتے اتنے اچھے نہیں بن پائے چیچنیا نے پچھلے ساری یوکرین کے خلاف لڑائی میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ایلائیس کے لیے اپنے جان دینے کو تیار ہے اس لیے اس میں کوئی بھی تاجب کی بات نہیں ہے کہ چیچنیا کے پیزیڈین اپنے ایلائی فلسطین کے لیے لڑنے سے زرابی پیشی ہڑیں گے چیچنیا کے رمضان قادروں کے انڈر میں لگ بگ چالیس ہزار سینک ہیں جنہیں اتنا طاقتور مانا جاتا ہے کہ انہیں دنیا کی موجڈ فیرڈ فورس میں شامل کیا جاتا ہے یہ چالیس ہزار چیچن سینکوں کے لیے رمضان قادروں کے پاس یوں تو صرف ایک سو اسی ٹینک چوبیس آرٹیلری اور اکتالیس روکٹس لونچرز ہیں جو کہ حزباللہ سے بھی کافی زیادہ کم ہیں اور وہ تو آل ایڈی اسرائیل سے لڑ رہا ہے پر یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ چیچن آرمی رشیہ کے ساتھ کام کرتی ہے اور جب یہ یوکرین میں لڑنے کے لیے گئے تھے تو رشیہ نے انہیں فل سپورٹ کیا تھا اور سبھی طرح کے ایڈبانس ویپنز بھی پروبائیڈ کیے تھے یہی بجاہ ہے کہ چیچنیا اسرائیل کو لگاتار چیلنج کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا رمضان قادروں کو پوتن کا موسٹ لوائل فائٹر مانا جاتا ہے اتنا کہ ان کے اوپر کئی بار ان لوگوں کی ہٹتیا کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے جو پوتن کے دشمن تھے جیسے کہ بوریس نیند سوم جو کہ رشیہ کے بہت بڑے اپوزیشن لیڈر اور پوتن کے کریٹک تھے 2015 میں ان کی ہٹتیا ہو گئی الزام رمضان قادروں پر لگا ایسے ہی یوکرین کے اس ٹیم کے پریزیڈینٹ جیلیکسی پر بھی ہٹتیا کی کوشش کی گئی اور الزام انہیں پر لگایا گیا تھا اور ایسے ہی اور بھی کئی پولیٹیشین اور پوتن کے دشمن ہیں جن سے اگر پوتن کو کسی بھی طرح کی پروبلم فیس کرنی ہوتی ہے تو رمضان قادروں کا پورا سپورٹ انہیں ملتا ہے بدلے میں پوتن چیچنیا کو ڈبلپ کرنے کے لیے رمضان قادروں کو بہت سارا پیسہ دیتی ہیں مطلب جتنا ایک سال کا چیچنیا کا بجٹ ہوتا ہے اس میں کا لگ بگ 87% تو پوتن یعنی کے رشین گورنمنٹ انہیں دیتی ہے باقی کا 13% چیچنیا کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں چیچنیا کافی زیادہ ڈبلپ ہو گیا ہے رشیہ کو رمضان قادروں پر وارنر گروپ سے میں بھی زیادہ بھروسہ ہے یوکرین کے علاوہ سیریا میں بھی پوتن کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے رمضان قادروں کو اتنا زیادہ خطرناک اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ یہ اور ان کے سینہ اپنے دشمن پر ذرا بھی رحم نہیں کر دی پچھلے سال جب یوکرین ان کا دشمن بن گیا تو انہوں نے یوکرین کے اوپر چھوٹے نیوکیلئر ویپنز یوز کرنے کی سلاوی رشیہ کو دے ڈالی تھی اپنے انہیں یومن گائٹس کے اولنگن کی وجہ سے امریکہ رمضان قادروں کے اوپر بین بھی لگا چکا ہے رشیہ نے چیچنیا سے دو بار جنگ لڑی ایک بار اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری بار وہ صحیح سے جیت نہیں سکا اور لیکن رمضان قادروں کی وجہ سے یہاں پر شانتی آ پائی ہے اور پچھلے لگوک پندرہ سالوں سے یہی چیچنیا کو رول کر رہی ہیں اور چیچنیا جو کہ رشیہ کا دشمن بن گیا تھا یہاں کے لوگوں کو اب انہوں نے رشیہ کا بہت بڑا سپورٹر بنا دیا ہے جو کھل کر رشیہ کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتے ہیں ایسے میں اگر کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ رمضان قادروں کی سینہ اسرائیل میں جھائے تو انہیں بھی سبی طرح کے سپورٹ رشیہ کے طرف سے دیے جائیں گے حالانکہ فلہا رمضان قادروں اسرائیل کے خلاف زمین میں لڑ نہیں رہے ہیں بلکہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے اس کے خلاف محول ضرور پیدا کر رہے ہیں یہاں کچھ دن میں اسرائیل کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کا ان مسلم دیشوں پر جو اسرائیل کے خلاف ہیں بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے جیسے کہ ایران سیریا یہ آل لیڈی اسرائیل کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں دوستو جنیا سے اسرائیل رمضان قادروں کی سینہ کے لیے جانا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کے بیچ میں پہلے جورجیا پھر ترکی پھر سیریا جیسے دیش ہیں یعنی کہ دونوں کے بیچ کافی زیادہ دوری ہے لیکن اسرائیل کی بارڈری کنٹری یعنی کہ سیریا میں امریکہ اور اس کے ایلائز کے خلاف چیچن سولجرز آل لیڈی لڈ چکے ہیں اور ابھی بھی کچھ چیچن سینک سیریا میں موجود بھی ہیں یعنی کہ اسرائیل کے بارڈری کنٹری میں رمضان قادروں کی سینہ کی سینک آل لیڈی موجود ہیں جہاں پر رشیہ کے ساتھ ہیں اور سیریا میں بشر الاسد کی سرکار کو سپورٹ کر رہے ہیں سیریا میں جب سپل وارڈ چھڑا تھا کافی زیادہ تباہی مچی تھی تبی سے امریکہ کے سپورٹ والے گورنمنٹ کے خلاف سیریا کے بشر الاسد کے ساتھ رشیہ کا ساتھ رمضان قادروں کی سینہ دے رہی ہے تو اب اگر کبھی ایسے میں رمضان قادروں کو اسرائیل کے خلاف لڑنا ہو تو ایسے میں ان کے لیے اسرائیل ڈائریک جانا تو ناممکن ہے پر وہ سیریا میں موجود رشیہ کے بیسس پر اپنی چیچن آرمی کو بھیج سکتے ہیں اور پھر سیریا میں موجود ان رشین بیسس کا استعمال وہ اسرائیل کے خلاف کر سکتے ہیں اس بات سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان قادروں اسرائیل کے خلاف تب تک نہیں لڑ سکتے جب تک انہیں پتن کا سپورٹ نہ حاصل ہو تو دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس معاملے میں پتن کی کیا رائے ہے تو پتن فلسطین اسرائیل کونفلکٹ میں پیس میکر کا کردار نبا رہے ہیں یعنی وہ کھل کر کسی ایک سائیڈ میں نہیں ہیں لیکن اسرائیل جو ہیومر رائٹس کا اولنگن فلسطین میں کر رہا ہے اس کے خلاف لگاتار پتن بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں پتن کی پاور کے بارے میں اسرائیل کو بہ خوبی پتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ پتن کے جتنے بھی دوست دیش ہیں ان میں سے زیادہ تر اسرائیل کی دشمن ہیں جیسے کہ ایران اس لیے رشیہ سے اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اسرائیل پھوک پھوک کر قدم بڑھاتا ہے ایسے ہم لوگوں نے پچھلے سال یوکرین وار میں دیکھ ہی لیا تھا اسرائیل جو کہ امریکہ کا بہت بڑا ایلائی ہے پھر بھی امریکہ کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اسرائیل نے یوکرین کو آئرن ڈوم نہیں دیا تھا حالانکہ امریکہ چاہتا تھا کہ اسرائیل یوکرین کو آئرن ڈوم دے دے تاکہ رشیہ کی جو مسائلز یوکرین پر آ رہی ہیں ان سے وہ اسے تھوڑی بچت مل جائے لیکن ایسا کر کے اسرائیل رشیہ سے بہت بڑی دشمنی مول لے لیتا اور اسے پتا تھا کہ بھبش میں اسے کسی نہ کسی وار کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں رشیہ اس کے خلاف اگر ہو گیا تو اسے بہت بڑی پروبلم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور اب ایسا ہی ہو گیا اسرائیل اس ٹیم وار میں شامل ہے لیکن رشیہ سے اس کی اتنی دشمنی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پتن رمضان قادرو ایران یا سیریا جیسے کسی بھی دیش کو سپورٹ کر کے اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے تھے تو دوستو کل ملا کر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رمضان قادرو کی سینہ بھلے ہی بہت زیادہ طاقت بڑا کھونکھار مانی جاتی ہو لیکن وہ بھی صرف ڈائلوک بازی ہی کر رہے ہیں کیونکہ جب تک اسرائیل کے خلاف رشیہ نہیں ہوتا جب تک رمضان قادرو کی سینہ وہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آسکتی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی نولج بڑی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا اور اپنے دوستوں حیبابوں کا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ